اللہم صل على سید بدا مولانا حضورﷺ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ بوڑا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے اس نے ارز کیا حضور میں جن ہوں میرا نام حما بن حیم بن لاکیس بن ابلیس ہے حضورﷺ نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف دو پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں تیری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے یا اس سے کچھ کم جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کی دلوں میں بصف سے ڈال دیا کرتا تھا حضورﷺ نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل ہے اس جن نے حضورﷺ سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائیے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضر نول علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے اس جن نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں نیز میں نے حضرت حود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر بھی ایمان لیا تیجی طرح میں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور جس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تو بھی میں ان کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کوئے میں پہنچ گیا تھا اسی طرح حضرت شویب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا چنانچہ میں اس امانت سے سب قدوش ہونے آیا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضر موسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں حضور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور اے حما امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو تیری کیا حاجت ہے اے حما اس جن نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے چنانچہ حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا ایک روایت میں ہے کہ حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے دوستو یہ واقعہ حیات الحیوان 521-522 سے محفوظ کیا گیا ہے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی شدہ سے انتظار رہے گا ٹھیکس پر واشنگ دس ویڈیو کی پوچنگ احمد ٹی وی